فون کاٹ کے بھاگے ہیں کیوں بھاگے تھے تم اسی بات کرتے ہو یار تم اقتن نظامی صاحب آپ کل فون کاٹ کے کیوں بھاگے تھے اس لیے کہ تمہاری بات کنا بغیر موضوع کے بات ہو رہی تھی نا اس لیے بغیر möوضوع کے بات نہیں کرتا ہوں میری عادت نہیں ہے کہ لنترانی ادھر سے ادھر بات کرتا رہا نظامی صاحب آپ بولنا کہ بغیر موضوع کے بات نہیں کرتا ہوں سب سے پہلے تم نے دیکھو کہاں کہاں بھاگے تھے میں تمہیں گنا ہوں گنا ہوں میں میں موجود ہوں میں موجود ہوں تم نے جھوٹ کو بولا تو سنو نا نہیں تمہیں جھوٹ کو بولا تمہاری عادتیں تمہاری عادتیں گلیز ہے آپ جھوٹ بولتے ہیں میں بلکل جھوٹ نہیں بولتا آپ کی کتابیں کا مکروح چہرہ دکھا دیتا ہوں آپ کی جو مکروح چہرہ پھر یہ بکواس کرنے کے لئے آئے ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ بھی بولو آمین بولو لعنت اللہِ القاذبین آمین 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 اب سنیے اب سنیے اب سنیے اللہ تبارک و تعالی تم لوگوں کو جھوٹے مکار دھرم سے نکالنے کی توفیق آہا سنو تو سنو اب سنو گو ہے نا سنو گے اب کون کڑ کے بھاگ ہو گے ایک موضوع سنو گے آہا تب میں بتا رہا ہوں موضوع بتاو ٹھیک بتا رہا موضوع بتاو سنو تو سب سے پہلے دیکھو یہ موضوع بتا رہا ہوں تم لوگوں کا حال بھی بہت تاقی کر کے بتایا ہے تم لوگوں کا خل کے بارے میں گدھے کے محسوس کی جیسا ہے سچ کہا ہے انہوں نے اس لئے بار بار یاد آتا ہے مجھے شرف علی تھانوی کی ریسرچ بہت کیا تھا لیکن تم لوگوں سے موضوع بتاتا ہوں تم لوگ کیوں اس طرح سے اپنے آپ کو بچاتے ہوں بولو میں موضوع بتا موضوع بتا موضوع شریف بتا پہلے میری بات سنو اس کا انشاءاللہ میں موضوع بتا کرتا ہوں اس کے بات نہیں آپ کی کوئی بکواس نہیں سنی جائے گی صرف آپ موضوع بتائیں اچھا حق بات بیکار بیکار بکت نہیں رہتا ہے میرے پاس مجھے معلوم ہے تم چند چور ہو چند خور ہو میں چند بلکل ہی نہیں کرتا ہوں تم لوگ جھوٹ کیوں بلتے ہوئے والی خان نے بولا ہے مجھے والی خان تمہارے بھاگوان ہوگا تم لوگوں کو غیب بتاتا ہوا منافق ہے وہ اس کی بات یعنی تم لوگوں کے موالی خان بھاگوان مانتے ہو اس کو غیب کی خبریں دیتا ہے وہ مجھے دیکھا نہیں ہے وہ فاسک مولین ہے درمونڈا در کٹوا آدمی کو تم لوگ اپنے سر بے بٹھا رکھے ہو یہی وجہ ہے ہم نے سر بے بٹھا ہے ہم نے بھوکتا رہا ہے اس کو جی جی وہ بولا ہے کہ جو آپ تر نظامی ہے نا نا یہ عالم ہے نا یہ حافظ ہے یہ سے ایک جاہل ہے چندہ چور ہے چندہ خور ہے اور یہ بولا ہے کہ جلال الدین کا موت بیٹا ہے جلال الدین کا موت بھی ایک پیدا ہوا ہے یہ بولا ہے جلال الدین صاحب سے بھی میری ملاقات نہیں ہوئی ہیں فون میں البتہ اپتگو ہوئی ہے اب رہی بات علی خان فاسق مولین ہے اس کا فوٹو میں دیکھا ہوں وہ خود چندہ کرتا ہے چندہ چوری کر کے غصب کرتا ہے اور خود کھا کر کے کئی ساری کتابیں ڈھیر ساری کتابیں لے لیا اور وہ ووٹنگ میں کسی یعنی پوشٹنگ میں اٹھا تھا بھوٹ میں تو وہ ہارا اور چندہ مانگا لوگوں سے اس کی حالت چھوڑو وہ منافق آدمی ہے اس کو حدیث اور قرآن کی روشنی میں وہ منافقت اس کے ظاہر ہو بائر ہو گئی ہے جس کو سارے دیواندی اپنے سر میں بیٹھا کر کے اس کو حوصلہ ضائع کر رہا ہے اس کی سمجھے سنو اب سنو میری بات سنو ایک بات بتا ہو تمہارے مسئلک میں اگر کوئی حق بیانی کر دیتا ہے تو آپ اس کو منافق فاسق حد تاکہ اسے کے اوپر فوفر کا فتوہ لگا کر اور اپنی جان چھوڑا دیتے ہیں آلی خان آلی خان ہے نا وہ ایک نمبر کا جاہل ہے صحیح طور پر اردو بھی نہیں پڑھ پاتا چند کتابیں اردو کے پڑھ کرتے ہیں میں خود ایک عالم دین ہوں عالم ہوں کئی بار فارق کیا ہوں سنو تو آپ مجھ سے کل پوچھتے میں نے آپ کو کم سے کم پندہ دن پہلے پوچھا ہے میں نے آپ سے آپ کی فراد کہاں سے ہے آپ کہاں امامت کرتے ہیں کون سے مسجد میں آپ پڑھنے آؤں گے اور میری بات میری بات سنو داخلہ کے لئے میں آپ کا میں انشاءاللہ فارم بھی بھید دوں گا آپ کھلپ کر کے بھید دی جائے گا تو شاید آپ تعلیم حاصل کریں آپ کے پاس خود علم نہیں ہے آپ کس کو تعلیم دیں گے آپ سنیئے آپ کو دعاد اور زعاد میں فرق نہیں ہے آپ کو بات گھتا ہوں سے پتہ نہیں چلتے کہ کون آدمی بات کر رہا ہے کسی بات کر رہا ہے کل آپ اردو نہیں پڑھنے پا رہے تھے اردو بھی بات نہیں کر پا رہے ہو اور سرزمینیں اتر پردیش میں رہتے ہو نا سنو آپ سنو گے میں رہتے ہو نا سنو میں چیلنج کرتا ہوں اتر نظام میں اتر نظام میں میں یوں پی اتر پردیش میں کہاں اتر پردیش تو لخنوں میں یا کہاں کہاں پر رہتے ہو بنا میں سہارن پور میں رہتا ہوں سنو گے سہارن پور جہاں رنڈیاں جمع ہوتی تھی دیکھو دیکھو لفاظی فہاشی ہے تذکرات رشید میں ہے سہارن پور میں بہت سارے رنڈیاں جہاں ہوتی جس کے زامین علی جلالہ وادی بریدہ مرید تھے جس طریقے دیکھو جس طریقے سے تیرے آلہ حضرت نے کتابوں میں ہے یار تمہاری کتاب متذکرات رشید جلد نمبر 242 کھول کے دیکھو زامینہ دی جائے بہت سارے رنڈیوں کو مرید کر رکھی تھی ایک رنڈی نے دیوبندیاں کابر پر مو پر پیشاپ کر کے چلی گئی دیکھیں یہ آپ کی کتاب ہے میری کتاب نہیں ہے میں بھی بتا رہا ہوں سنو تو کیا بتا رہے ہو توں آلہ حضرت نے رنڈیوں کو آلہ تناسل دکھانے کے بعد اس پر پلدہ ڈالنے کے لیے سرم نہیں آتی وہ چار سال کے بچے عام طور پر ننگے فیرا کرتے ہیں سمجھے چار سال کے واقعات تھا لیکن یہاں بڑھا خسٹ بڑھا جو زامین علی جلالہ بادی پیر اور مرید کرتے تھے رنڈیوں کو سہارنکود میں سہارنکود میں تم رہتے ہو رنڈیوں کا اثر تم جائیسی بات ہے تم پہ آئی گی سنو سب سے پہلے تم نے یہ کہا کہ بچپن کا واقعہ تھا اچھا بچپن کے واقعے میں ان کو کیسے معلوم یہ سامنے والے آنے والی رنڈی ہیں یا پھر کون ہیں ان کو کیسے معلوم ہوا اور سب سے پہلے سنیے وہ تو خدا داد ابھی دیکھے ہو ابھی ایک بچہ پائدہ ہوا ہے ابھی تین چار مہینہ گزرا ہے بیڈیو آئی دیکھا میں تو وہ حافظ قرآن ہو گیا وہ اللہ کے فضل ہے جس کو علم دے دے سنو تو مجھے یہ بتا دو میرے بات سنو ستر کا کھولنا زہد تقویہ یا ستر کا ڈاپنا سب سے پہلے حدیث ہے نا حدیث نہیں پڑھتے ہو تم لوگ حدیث سب سے پہلے آنکھ بھاکتی ہیں آنکھ کو بچاؤ حدیث میں میری بات سنو حدیث پڑھ کے بتا دو کونسی حدیث میں لکھا ہے سب سے پہلے تو عام بچے چار سال کے بچے عام طور پر ننگ فیرہ کرتے ہیں وہ شریعتِ مطہرہ کے اس پر گرفت میں کونسی حدیث میں ہے یہ حدیث تم لوگ جاہل ہونے ہیں دیکھو یہاں پر آشف عرید خانی جو تھا نا وہ تو کچھ چھ سال یا سات سال کی عمر تھی اپنے بھائی کے سر میں ستر کھول کر کے پیشاب کرتا تھا تو وہ سب کو بتاؤں مہینکر کو فائدہ کیا ہوگا تمہارے تمہارے مجدد ہے وہ اب چار سال کے بچے انہوں نے یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ تقویہ پرہزگاری ہے انہوں نے یہ تو نہ لکھا ہے وہاں پر کہاں لکھا ہے کہ تقویہ پرہزگاری ہے وہاں جو جھول بولتے ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں مجھ پر اللہ کے لانت ہو ننگا ہونا تقویہ پرہزگاری ہے کہا ہے ماذا اللہ ربی لانمی تقویہ پرہزگاری ہے اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں اس لئے کہ سن لو آنکھ سے دیکھنا برائی کسی کو یہ تقویداری ہے سب سے اول آنکھ کو بچانا برائی سے یہ تقویداری ہے اب رہی بات دوسری بات چار سال کے بچے پر جو بھٹے ہو عام طور پر وہ دنگے فیرا کرتے ہیں بچے لوگ لیکن عاشف علی تھانوی تو حافظ ہونے کے بعد اپنے استاز کو دھوکھا دے رہا تھا تم لوگ یہ سب نہیں پڑھتے ہو کب دیو بندیت کو پہچان ہوگے تم لوگ آج کی ٹیم سنی سنی آج کی ٹیم میں مدرسے میں پڑھنے والے بچے بہت سے ایسے ہیں جو استاز کو دھوکہ دے دیتے ہیں استاز کو تم لوگ دھوکہ دیتے ہو نا تم لوگ مکار بھوکہ باز نہیں ہے تم نے اپنے آلہ حضرت کو دھوکہ دیا ہے تم نے جتنے جیدالیم سب کو دھوکہ دیا ہے تم نے آلے کھان کو دھوکہ دیا ہے سنو تو عبداللہ دیو بندی یہ سارے آکابیریں دیو بند میں میں دیکھتا ہوں جب مطالعہ کرتا ہوں تو سب بھڑوں کے جماعت نظر آتی ہے میں گالی نہیں دے رہا ہوں یہ بھڑوہ گالی نہیں ہے یہ بھڑوہ گالی نہیں ہے یہ تمہارے آکابیر خود لکھا ہے نا میں کیا کروں میں تو بتا رہا ہوں پڑھ کر کے بتا رہا ہوں کہاں لیکھا ہے بھڑوہ سنیے گا دیو بندیوں کے حاکیم حاکیم علومت اگر تم نے یہ دیکھا دیا دیکھا دی رہا ہوں پہلے دلیل سینڈ کرو دیکھا دی رہا ہوں بتا دی رہا ہوں میں ابھی فورا ہی دلیل سینڈ کرو پہلے ہی دلیل آپ کو سینڈ کر دی رہا ہوں سنو نا زکر کو کھچواتا تھا آگے سے پیچھے سے ملی کراتا تھا تمہارے پی اور کہتا ہے کہ سب کو کھواتا تھا یعنی جمع سے بھڑوا ہے رہے بھڑوا بھڑوا ہے رہے بھڑوا بتائیے آشرف علی تھانوی کے مامو جب بھڑوا ہے تو وہ بھڑوا کے نسل سے تھانوی جو ہوا خود بھڑوا ہے وہ ملفوزات حکیم علومت میں جلد نمبر سترہ ملفوز نمبر چار سو اٹھائیسے میں دیکھئے گا آشرف علی تھانوی خود فرماتا ہے مل تمہارے گھر کے کتا یہ لیکن بعد میں تم لوگوں نے نام بدل کے الملفوز رکھ لیا تاکہ بچے اس گنازت سے تمہارے آلہ حضرت نے بولا ہے کہ ملفوز پیک تو یہ بھڑوا کے جماعت ہے نا بھڑوا کے جماعت ہے نا دیو بندی آر کابیر بھڑوا کے جماعت تمہارے کہیں اگر میں یہ کہوں کہ رنڈیوں کی جماعت ہے رنڈیوں کو آلہ طرح سے دکھا رہا ہے فرمایا اُرس کی طرف رنڈی بھڑوا کو زیادہ ملاف ہوتا ہے بڑے شوق سے پہنچتے ہیں یہی آشفالی تھانوی کا ممکن ہے کہ جو بکواس جو کیا ہی ہے تو اس کو آزمایا ہوتا کہ پردادہ جو سانگلی میں اُرس میں شامل ہوتا تھا یہ روزانہ یہ تھانوی اجھر کہتا ہے کہ اُرس میں سنونا بات نہیں سنے گا جو کتاب کا نام بتائیں آپ لوگوں کی عادت کیا ہے گئر محتبر کتابیں عام لچو فچو کتابوں کو ہم لوگوں پر سیٹ کر دیتے ہو لیکن یہاں پر تمہارے مجدد آزم کہتے ہو میعت حاضرہ کہتے ہو پتا نہیں کیا کہ اللہ کب دے دیئے ہو اس بے وقوف کو اکتر نظامی صاحب سنو تو میں نے اگر حوالہ نہیں دیا تو مجھ پہ اللہ کے لانا تو حوالہ تم دو گے مجھے اچھی طرح معلوم ہے میں خود بھی پڑھا ہوں اس کو لیکن وہ غیر محتبر کتاب جو ہمارے مصلاق میں کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے ایسی ایسی کتاب کو لاکے فیٹ کرتے ہو اور بچنے کے لیے اپنے مجدد کو کب تک بچاؤگی اکتر نظامی صاحب تم نے بول دیا کہ گھر محتبر ہے ٹھیک ہے نا اچھا یہ بھڑوا ہے کنے آسفری تھانی سنو تو تم نے یہ بول دیا کہ گھر محتبر ہے اگر میں نے محتبر تمہارے گھر سے ثابت کر دیا اگر میں نے مر جاؤ گے لیکن اگر میں نے ثابت کر دیا سنو اگر میں نے تمہارے گھر سے ان کو محتبر ثابت کیا تو سنو اکتر نظامی تم تو اگر میں نے یہ تمہارے گھر سے محتبر کو ثابت کر دیا تو آپ بتائیے بڑھے لئے سے توبہ کریں گے یا پھر دیواندی توبہ کر لوں گا بولو دیواندی سے تم توبہ کروگے ہم تو حق پر ہیں حق والے حق والے کبھی توبہ نہیں کرتے جو حق کے راستہ دکھاتے ہیں سمجھے واللہ بتاتا ہوں میں آپ کو آج لئے اورس میں جو شامل ہوتے ہیں سب بھڑوں کی جماعت ہوتی ہے شفالی تھانوی نے فتوہ دیا ہے تو شمائی میں امدادیہ میں قاسم نانتویر یاکوب بھی محمد یاکوب آپ کے آقابیر ہیں اور رشید احمد گنگوہی بھی ایک ارس کے موقع پر عبدالقودوس کے ارس میں ہم بیٹھا آیا کرتے تھے بتائیے یہ شمائی میں امدادیہ صفحہ نمبر دو سو ایک تو بتائیے شفالی تھانوی کے فتوے سے قاسم نانتویر رشید احمد گنگوہی یاکوب صاحب آپ کے بھڑوا ہو گئے میں تو بھڑوا پر ابھی بات کر رہا ہوں یہ سب بھڑوا ہوئے کہ نہیں بھڑوں کی جماعت سے کب نکل ہو گئے اکتر نظامی عبدالقودوس میں اتنا کوکتا ہوں آپ لوگوں تو بھی آپ لوگ دوسر نہیں ہوتے میں قسم کھا رہا ہوں ٹھیک ہے قسم کھا رہا ہوں اگر میں نے تم یہ بول لوگ کہ ہمارا محتبت نہیں ہے اگر میں نے ان کو تمہارے گھر سے محتبت ثابت کر دیا مارے گھٹنا پھوٹے سر موضوع چل رہا ہے بھڑووں کی تم جا کہاں بھڑوا ہے وہاں پر بھڑوا بات لکھی ہی نہیں وہاں پر تمہاری کتابوں میں صاف اور شفاف بھڑوا ہے بھڑوا بھڑوا ہے بھڑوا تو بتائیے آپ لوگوں کو بھڑوا میں کہوں اور بھڑوا کس کو کہتے ہیں جو کسی کو جو ماں بہان کو گھر مرد کے حوالہ کر دے وہ بھڑوا ہوتا ہے تو بتائیے یہ لوگ بھڑوا جبتے ہیں تو بتائیے ان کی اولاد کسی پائدہ ہوگی آشتہ فلی تانوی کی ایک بچہ بھی نہیں ہے میں میں نے آپ سے صرف ایک بات کا میں نے تم سے سوال کا جواب میں تمہارے دے رہا ہوں پھر بھی آپ نہیں ہر دھرمی پر ڈٹے ہوئے ہیں تو آپ یہ بتا دو کب تک یہ حضر میں کرتے ہوگی میں تمہارے کتابوں سے عبداللہ دے وندی میں تمہارے کتابوں کے جھلکیاں اور معتبر کتابیں وہ بھی مجدد ہیں مجدد جس کو مانتے ہو اس کی کتابوں کے جھلکیاں بتاتا ہوں بتائیے اسی آشتہ فلی تانوی اس مجاز کا تھا جو اپنی کتابوں میں اپنی بیانوں میں جو کہا اور لکھا اور یہ تشہیر کیا اور اس کو تم لوگ مجدد مانتے ہو بتائیے کافی جی کو کہتا ہے نکاح کر لو اور وہ نکاح کر لیا لیکن روٹی لگا کر کے رات بھر روٹی لگا لگا کر کے کھاتا رہا اس کے فرج میں بتائیے یہ عوام کو بتاؤ کہ دیوبندی عوام کو ایسی ایسی باتیں ہیں ملفوضات حکومی جیلد چار ملفوض نمبر دو سو چھے آسی جیلد نمبر اول ہے تو بتائیے ایسے بیان کبھی کرتے ہو اور بیان کرنے سے پہلے کبھی یہ سنت آدھا کی ہو عشف علی تھانوی کے جیسے زکر کو کھچوانا سامنے سے اور پیچھ وارے میں انگلی کروانا کبھی یہ سنت آدھا یہ چدید ہے تو جب ان کے تمہارے اگابر کرتے تھے تو تم لوگوں کو کرنا ضروری ہے ورنہ اخروی نجات نہیں ملے عشف علی تھانوی کہتا ہے عشف علی تھانوی پہ پہ دھوکے پینا اخروی نجات ہے سمجھتے ہو تم لوگ سمجھتے ہو عشف علی تھانوی کے ایسا مجدد بنا رکھے ہو بتائیے آسوس لگتا ہے کئی سے تم لوگ کیوں نہیں پڑھتے ہو اپنے کتاب یار سنو تو میری بات سنو گی نہیں سنو گی میری بات کیوں نہیں سنتے بات سب سے پہلے تم نے یہ بولا کہ یہ واقعہ بچپن کا ہے شریعت مطہرہ کا گرفت نہیں ہوتا لیکن عشف علی تھانوی جوان خونسٹ بڑھا ہونے جواب دے رہا سنو سب سے پہلے تم نے یہ بولا ہے کہ یہ تو بچپن کا واقعہ ہے اور تمہارے آلہ حضرت نے صفتاوہ رزویہ جلد بائی صفحہ نمبر دوسو پندرہ کے اندر لکھا ہے بچپن کی عادت پڑھتی ہے وہ کم چھوٹتی ہے جب بچپن کی عادت انہوں نے یہ دکھا ہے کہ کم چھوٹتی تو بچپن میں دکھا ہے وہ عادت کیوں نہیں چھوٹ سکتی عادت کس کو بولتے ہیں سمجھیں جو ہمیشہ کرتے رہتا ہے لیکن وہ ایک مرتبہ ہوا جس کو تم لوگ لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہو لیکن حشف علی تھانوی اپنے خودسٹ بڑھے میں کہتا ہے کہ عقل کے فتوے سے ماں اور بہن کے بارے میں خود کہتا ہے کہ ماں کے ساتھ زنا کرنا اور اسے عوضو تناسل کو داخل کرنا اگر چلا گیا تو عقل کے فتوے سے جائز کرا اگر یہ اگر یہ ساتھ ہو تو میں پڑھ دوں یہ ایک شخص نے کہا وہ اپنی ماں سے بلک کیا کرتا تھا کسی نے کہا یہ کیا حرکت ہے جب میں سارا ہی اس کے اندر تھا اگر میرا یعنی ذکر اس کے اندر چلا گیا تو کیا حراج ہوا یہ حق حق لی اپ تھا جب یہ میرے ہی اندر تھا تو پھر اگر میرے ہی اندر چلا جا تو اس میں کیا حراج ہے تھانوی صاحب جواب دیتے ہیں کیوں تو مجدد تھے نا ان چیزوں کو عقل کے فتوے سے جائز رکھا جائے گا تو عقل کے فتوے سے ماں کے ساتھ زنا کرنا بھی مجدد بنا رکھا ہے سن سن کٹ نہیں فون فون کٹ گے آگا تو فون کٹ کے بھا کتنا زلیل ہوگی یار میں تمہیں زلیل کر رہا ہوں میں کتنا ننگا ناچنا چاہ دوں چلا بات کر لیو شرائط سے بات شرائط اب ہی شرائط کر رہے جب بات چیت کھل گئی تمہارے مکروح چہرہ سامنے لا دیا اور عوام آگے سنیں گے تو دیبندیت کو لات مار کے خکار آگ تھوکیں نہیں تو اپنے خوش تعریف کر لائے شیطان کے علامت ہے بھائی دیبندیوں کو خکار کے تھوکیں گے جیسے آشرف علی تھانوی نے سر پیشاب کیا تھا بھائی سواب کسی ملتا ہے آشرف علی تھانوی کے بیوی بننے میں سواب ہے آپ لوگوں کو سواب کے مجدہ سنائے تھانوی نے بتا دے سواب کسی ہے بیوی بننے میں کسی مرد ہو کر اور بنے چکر میں برات قرآن مجید میں اللہ تبارک وطالہ اشار فرماتا ہے مرد کے بارے میں مرد کو آورت کو بیرے زیاد میں نہیں آرہا ہے سن لو سن لو تو مرد کو آورت میں نے پر دیا ہے سن لو سن لو مرد سن ترجمہ میں بتا رہا ہوں مرد کو آورت پر حاکم بنایا ہے تو یہ آورت محکوم بننے کے لئے تم لوگ تیار ہو جو مرد بنائے اللہ تبارک کو تار رہا جھوٹ بولا قرآن پہ بھی تم ایک موضوع بات کر لیتے ہوں تم سارے آقابیر بھڑوے تھے سارے آقابیر بھڑوے ہی بھڑوے شرائط تیع کر لیتے ہیں تم ایک جواب نہیں دے رہے ہو موضوع میں آپ کے تم جواب دے رہا ہوں سارے سننے کے رہے ہو آپ کی فراغت کہا سے ہے آپ کل پوچھ ہے نہیں تو بھڑوے کو آپ لوگوں کے جتنے بھی آقابیر بھڑوے ہیں سب کا رودات کھولنا شروع کروں گا اور عوام کے سامنے بلکل لنگا پھونگا بھڑوے پر ہی بات کر لیں آ آ چھ چھ دلائل کے ساتھ شرائط کے ساتھ کون زلیل ہوا تم زلیل ہو رہے ہو تمہارا جو نے میری بات سن ہے س ملک بلک جواب جواب تمام کا جواب جی جس نے جواب سن یں گے اور فیصلہ کر لیں گے کون بات کر رہا ہے سن جی دیکھئے گیا آشرف حالی 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 حالی